پرانے سمیں میں ایک گاؤں میں ایک وقتی کو سبھی لوگ اشب مانتے تھے گاؤں کے لوگوں کی ایسی سوچ بن گئی تھی اگر صبح صبح اس وقتی کا چہرہ دیکھ لیا تو پورا دن برباد ہو جاتا گاؤں کے لوگ اس وقتی کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کرنے لگے یہ بات وہاں کے راجہ تک پہنچی راجہ کو اس بات پر بھروسہ نہیں ہوا اس نے خود اس ماملے کی جانچ کرنا چاہا اگلے دن راجہ نے سب سے پہلے اس اشب وقتی کا چہرہ دیکھا پورا دن اسے بھوکا رہنا پڑا شام ہوتے ہی راجہ کو بہت گصہ آیا اس نے بھی مان لیا کہ یہ وقتی سچ میں اشب ہے راجہ نے اس وقتی کو مرتیو دن دے دیا اور سیوکوں کو آدیش دیا اس وقتی کو پانسی پر چڑھا دو راجہ کی آگیا پا کر اس وقتی کو پانسی پر چڑھانے کیلئے سیوک لے کے جا رہے تھے تب ہی راجہ کے منتری کو یہ بات بتا چلی منتری ترنت راجہ کے پاس پہنچا اور پوچھا اس نردوش وقتی کو کیوں مرتیو دن دیا جا رہا ہے راجہ نے کہا یہ وقتی سچمچ اشب ہے آج صبح میں نے اس کا چہرہ دیکھا مجھے پورا دن کھانا نصیب نہیں ہوا منتری نے کہا ہے راجن شما کریں لیکن اس وقتی نے بھی آج صبح سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا آپ کو تو صرف کھانا نصیب نہیں ملا اس وقتی کے پرانوں کا سنکٹ آنکھڑا ہو گیا اب آپ بھی سوچئے کون زیادہ اشب ہے یہ بات سنتے ہی راجہ حیران ہو گیا منتری کی بات تو صحیح تھی راجہ کو حیران دیکھ کر منتری نے کہا راجن کسی بھی وقتی کا چہرہ اشب نہیں ہوتا چہرہ تو اشور کی دین ہے اشب تو ہماری سوچ ہوتی ہے ہماری سوچ جیسی ہوگی ہمیں دوسرے لوگ ویسے ہی دکھائی دیں گے راجہ کو منتری کی بات سمجھ آ گئی اور اس نے اس وقتی کو آجاد کر دیا تو دوستو ہمیں بھی اپنی سوچ سے کاراتمک بنائے رکھنے چاہیے اگر نہ کاراتمک سوچیں گے تو دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہماری ویسے ہی سوچ ہو جائے گی موسیقی موسیقی موسیقی